جے یو آئی فے اور پی ٹی آئی کی حکومت مقارف صفبندی دونوں جماعتوں کے درمیان قوم اس عملی میں بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے پر اتفاق وفاقی بچٹ کو آئی ایم ایف بچٹ اور عوام دشمن قرار دے کر مسترد کر دیا اسد کیسر کی مولانا فضرو رحمان سے ملاقات سیاسی صورتحال پر گفتگو آئندہ کی سیاسی حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کا فیستہ افغانستان کے ساتھ کروسنگ پوائنٹس پر اکنومک کوریڈور قائم کرنے کا مطالبہ خیبر پختونخواہ میں امن و امان کی صورتحال پر تشریح کا اظہار کہا صوبے میں امن قائم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا فوجی اوپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں یعنی نرم ریاست کبھی بھی سرمایہ کاروں کا چاہے ہو اپنے ہو یا خارجیوں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی بعض سوہوں میں اس میں بڑی کاوشی ہوئی ہے سرمایہ کاری ہوئی ہے محنت ہوئی ہے لیکن میرا یقین ہے کہ ہم نے بہت آسانی سے اس معاملے کو اپنی مسئلہ فوج کے افضلوں اور جوانوں کے پر چھوڑ دیا ہے کہ یہ وہ جانے ان کا کام جانے اور صوبے اور حکومتیں اس سے بلکل بری ضمع ہے ملک سے انتہا پسندی اور دہشتگردی کا خاتمہ ناغذیر وزیر اعظم نے دہشتگردی کے خلاف آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی دہشتگردوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ سزاؤں سے مطالق قانونی سکم کو دور کرنے کے لیے قانون سازی ہوگی کسی کو ریاست کی رٹ چیلنج نہیں کرنے دی جائے گی وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلین کی اپیکس کمیٹی اجلاس میں بڑے فیصلے تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے سے مہم کو دوبارہ متحری کرنے کی منظوری شہباز شریف نے کہا سفارتی کابشوں سے دہشتگرد تنظیموں کی بیخ کنی کریں گے فورم نے آدھا کیا دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ پاکستان کی جنگ ہے چینی شہریوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے اقدامات کا جائزہ متعلقہ محکموں کو نئے ایس او پیس جاری کر دیا گئے اجلاس میں سرویسیز چیفز تمام صوبوں کے بزرائے آلہ اور دیگر آلہ حکام کی شرکت ہم نے ہر معاملہ فوج پر چھوڑ کر جو خطرناک روش ہے سبائی حکومت سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بریو زمان نہیں ہو سکتی سیکیورٹی راست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فاش غالتی ہوگی ہم سب کو ذمہ داری لینا ہوگی وزیراس امکان نیشنل ایکشن پلان ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کہا نرم ریاست کبھی سماع کاروں کا اعتماد بحال نہیں کر سکتی ہم سب نے مل کر دشتگردی کو کچھلنا ہے ریاست کی عملداری کو نافذ کرنا ہماری مشتر کا ذمہ داری ہے ہمیں طاقت کے تمام اناثر کے درمیان ہم آہنگی کے ضرورت ہے قومی بیانی کو داگدار بنانے کی موہم کو ناکام بنانا ہوگا دشتگردی کے خلاف کامیابی کے لیے سیاسی اور مذہبی طفقے کو کردار ادا کرنا ہوگا پائدار ترقی کے لیے ملک میں آئین اور قانون کے ملداری ضروری ہے قومی اسمبلی میں ناصب الفاس کا استعمال سنیت حاد کانسل کے سناؤلا مستی خیل پر ایوان کے دروازے بند بجٹ سیشن کے لیے ایوان میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی سناؤلا مستی خیل نے اظہار خیال کرتے ہوئے نامناسب الفاس کا استعمال کیا حکومتی ارکان سیخ و خواتین کی بھی نارے پاسی سنیت حاد کانسل کے جمشد دستی ادلیگی ارکان میں ہاتھا پائی کی کوشش سیکیورٹی اہلکاروں کو ایوان میں آنا پڑا پیپلز پارٹی کے آغای رفیولہ نے بیچ بچاؤ کر آیا سناؤلا مستی خیل کے ناصب الفاس پر خواتین ارکان سپیکر چیمبر میں چلی گئی سپیکر قومی اسمبلی نے سناؤلا مستی خیل پر پابندی کی تحریک کی منظوری دی ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ کے سپر ایڈ مرحلے میں بڑا اپسٹ افغانستان نے آسٹریلیا کو 21 رنز سے شکست دے دی 149 حدف کے تاقم میں کینگروز 127 رنز پر ڈھیر میکسویل کے علاوہ آسٹریلیا کا کوئی بلے باز ٹک نہ سکا میکسویل انسٹ رنز بنا کر نمائی رہے ادھر میگا ایونڈ میں بھارت کی ٹیم اب تک ناقابل شکست بنگلہ دیش کو 50 رنز سے شکست دے دی 197 رنز کے حدف کے تاقم میں بنگلہ دیش کی ٹیم 146 رنز بنا سکی نجم الحسین شانتو 40 رنز بنا کر ٹاپ سکور رہے بھارت کے کلدیپ یادیو نے تین شکار کیے ارشدیپ اور بمرا کی دو دو وکٹیں آسٹریلیا کے فاسٹ بولر پیٹ کمنس نے ورڈ کپ ٹی ٹوانٹی کا میلہ لوٹ لیا ایونٹ میں ایک اور ہیٹری کا عزاز اپنے نام کر لیا افغانستان کے خلاف چار آورس میں 28 رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کی ایڈم زمپا دو وکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی درخواست پر ایف سی تائیونات کرنے کی منظوری وفاقی وزیر داخلہ سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ملاقات امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تباطلہ خیال موسیل نقمی نے کہا آزاد کشمیر میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے سیکیورٹی سے متعلق انتظامات کو بہتر بنایا جائے گا حکومت پاکستان آزاد کشمیر حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے فاٹا کے اخراجات میں تین سال سے ایک روپے کا اضافہ نہیں ہوا مشیر خزانہ خیبر پختون خواہ مزمیل اسلم کا اپکس کمیٹی اجلاس پر عدی عمل فاٹا کے بجٹ میں فوری اضافہ کرنے کا مطالبہ کہا وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کو زم ازلا کے فنس کی آدھیانی مسلسل کروا رہے وفاق سے پہلے بجٹ اس لیے دیا کہ اندازہ ہو سکے حقیقی خرچہ کتنا ہیں بیرسر صاحب بولے ملکی ترقی اندرونی سیاسی استحکام کے بغیر نہیں ہو سکتی سیاسی استحکام بانی پی ٹائی کی رہائی کے بغیر ممکن نہیں شہر قائد میں آج شام گرہ چمہ کے ساتھ بوندہ باندھی کا امکان کراچی میں بلوچستان کے شمال مغرب سے آنے والی ہوای اثر انداز ہونے لگیں شہر کا زیادہ سے زیادہ پارہ 49 لگری تک پہنچنے کی توقع شمال مغربی بلوچستان خیبر پختونخواہ جنوبی پنجاب اور زیری سندھ میں بارش کی توقع کشمیر کے چند مقامات پر آندھی کے ساتھ بارش برس سکتی ہے بارش کے دوران انتظامیاں کام کرتی نظر آئے کی مئر کراچی متحضہ وحاب کہتے ہیں کوشش کریں گے عوام کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کوئی لاہور یا اسلام آباد سے کام کرنے نہیں آئے گا مل کر اپنے شہر کا مصفت ایمج دنیا کے سامنے ہو جا کر کریں گے کوشش کریں گے ڈرین کے ذریعے پانی کی نکاسی کو ممکن بنایا جائے مشکل وقت میں فیلڈ میں کام کرتے نظر آئیں گے پہلے نمہ آتے تھے تین چار مہینوں سے انہوں نے مارنا شروع کر دیا بچی کو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے بال کار دیا بلکل گنجا کار دیا پھر ہم نے بولا بھی اب بچی لے جانا چاہتے ہیں گھار انہوں نے بولا اب بھی نہیں لے جا سکتے پھر اید کے بعد دوسرے دن انہوں نے بچی کو چولا گیس کھلا چھوڑ کے اب سب لوگ باہر چلے گئے اور بچی اندر جلتی رہی باہر شیشوں کے جب کھڑ کے شیشیں ٹوڑ کے نیچے گی رہے ہیں باہر والے لوگ آئے انہوں نے شیشیں توڑ کے دروازے پھر بچی کو اندر سے نکال آئے لوتھرہ میں گھرے لو ملازمہ پر مبینہ تشدد آگ سے جھلسا دیا گیا بارہ سالہ بچی کی حالت خرا متاثرہ بچی کے مطابق مالک اور اس کی بیوی تشدد کا نشانہ بناتے تھے پولیس نے کھڑ کے مالک سمجھے چھے افراد کو گرفتار کر لیا بچی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج اسرائیل نے حد فلسطینیوں پر آکھ کے گولے برسانے سے باس نہ آیا غزہ سے ٹی کے مختلف علاقوں میں بمباری چالی سے زائر شہری شہید جنوبی غزہ میں پچیس فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا قابض فوش نے رفا کے مسید کئی گھر گرا دیے مغربی کنارے میں قابض فوش کی کاروائیاں چھے فلسطینی زخمی اہل کاروں نے زخمی فلسطینی کو جیپ کی آکے باندھ کر انسانی ڈھال بنایا جیپ کو سڑکوں پر گھومانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی جاری برطانیہ میں طلبہ نے کیمبرج یونیورسٹی کی سینٹ ہاؤس امارت پر سرخ رنگ پھینک دیا سرخ رنگ کو فلسطینیوں کے خون سے تشبیح دی گئی اقدام اسرائیلی یونیورسٹی سے معاہدے نہ توڑنے پر احتجاج کے طور پر اٹھایا گیا لندن برلن اور پیرس میں بھی فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں ادھر سہونی عوام نے نیتن یاہو کو قرائم نصر کا لقب دے دیا طلبی میں اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف بڑا احتجاج ملک میں جلد انتخابات اور جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ریلی میں ایک لاکھ پچاس ہزار سے زائد شہریوں نے شرکت کی